رحیم ارخان کے شہری نے گھر کے چھوٹے سے سادہ کمرے کو سجا کر نایاب بلیوں کا خوبصورت گھر بنا رکھا ہے رحیم کو سنبھالنا کوئی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ماشاءاللہ کافی اچھی ہرننگ ہو جاتی ہے میں تو اپنے دوستوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائیدان اگر یہ شوق رکھا ہوا ہے کیٹس کا یا کوئی اور ڈاگز وغیرہ کا تو اس شوق کو بزنس میں لے کے آئیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان اسد محمود ناظرین رحیمیر خان کے شہری نے گھر کے چھوٹے سے سادہ کمرے کو سجا کر نایاب بلیوں کا خوبصورت گھر بنا رکھا ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ انہیں یہ خیال کیسے آیا یہ شوک کیسے پیدا ہوا اور اس شوک سے یہ مانا کتنے کمارے ہیں جی سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ شوک آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا اور اب آپ اس سے کتنا ارن کر رہے ہیں سر یہ شوک تو بڑی لمبی کہانی ہے یہ سمجھ لیں کہ آج سے آٹھ دس سال پہلے ایک بلی ہمارے گھر میں بچہ دیکھے چلی گئی اسے یہ بچہ ہم نے گھر میں پال لیا شوک بڑھتا 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 بھی پریشن کی چلف چلا گیا اور الحمدللہ الحمدللہ اس شوک کو پھر میں نے جو ہے وہ بزنس کی طرف کنورٹ کر لیا الحمدللہ اس سے بہت اچھی انکم مطلب آ رہی ہے ابھی آپ کے پاس کتنی کیٹس موجود ہیں کون کون سی نسل کی ہیں اور کہاں کہاں سے منگوائی ہیں آپ نے سر میرے پاس تھرٹی پلس کیٹس اور تقریباً ان کے بچے جو ہے نا وہ بیس سے اوپر الحمدللہ بچے ہیں میرے پاس یہ پورے پاکستان میں میرا کام ہے سیل پرچیز کا ہی اور ویسے میری اپنی بریڈ ہوتی ہے گھر کی میرے پاس ڈال فیس سے لے کر پکی تک کی ساری کیٹس الحمدللہ میرے پاس ہیں اور تمام کلر بھی آویلیبل ہیں جی تو اس کی پرائیس کتنی ایک ہے یعنی کہ میکسیمم جو ہے کم سے کم اور جاز زیادہ کتنی پرائیس کی کم سے کم میرے پاس چار ہزار سے لے کر زیادہ سے زیادہ اسی ہزار تک کی کیٹس تو اس میں کوئی اسے اور مزید اوپر کی رینگی بھی ہوتی ہیں کیٹس سر وہ ہوتی ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں پھر وہ ابھی اس لیبل تک بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے اس پہ بھی کام کر رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کی خوراک کیا ہے آپ کیا ان کو کھلاتے ہیں اور یہ کیا شوق سے کھاتی ہیں سر ویسے تو ان کی فیڈ ہوتی ہے ان کے پروپر ایک کیٹ فوڈ کے نام سے آتی ہے لیکن ہم لوگ انہیں زیادہ چکن پر رکھتے ہیں ایک ٹائم ہم چکن دیتے ہیں دو ٹائم ان کو فیڈ دیتے ہیں چکن ہی زیادہ شوق سے کھاتی ہیں بجائے اس کے کیٹ فوڈ کے ماشاءاللہ یہ اپنی کمرہ بڑا خوبصورت سجایا ہے ان کا جو گھر بنائے ہو آپ نے بلیوں کا تو کتنا سائز ہے اس کمرے کا کتنا آپ کا خرچہ ہوگیا اس کے اوپر سر یہ دس بائے چھے کا کمرہ ہے اور اس کمرے پہ تین لاکھ سے اوپر خرچہ ہو چکا ہے یہ صرف شوق کی خاطرگی ہے باقی بزنس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صرف شوق کی خاطرگی ہے اکثر بعض اوقات یہ رائے پائی جاتی ہے کہ بلیاں بچوں کے ساتھ اگر گھل مل جائیں یا گھر کے کسی بھی فرد کے ساتھ یعنی کھانے پینے درد برتنوں میں تو وہ بیماریاں یا اس طرح کے ویرس وغیرہ کوئی ہے اس طرح کا سیند سر یہ صرف سنی سنائی باتیں ہیں سنی سنائی باتوں میں کر جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کو ہمارے اندر بیماری نظر آئیں سر ہمارے بچے انہی بلیوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں انہی بلیوں کے اندر بڑے ہیں الحمدللہ کبھی آج تک ان بلیوں کی وجہ سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا وائرس کسی بھی قسم کا ایشو پیدا نہیں ہوئے یہ صرف سر ہمیں سنی سنائی باتیں ہیں جن سے سانس کا مسئلہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کون سی بلی ہیں یہ جو آپ نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے یہ بیٹھی ہے خوبصورت سی بلی اور یہ آرام فرما رہی ہیں تو آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں سر یہ نیر پکی کیا لاتی ہے یہ کافی ایکسپینسیو بریڈ ہوتی ہے پاکستان میں اور پہلے تو یہ پائی نہیں جاتی تھی لیکن الحمدللہ یہ کافی یہاں پہ ہمارے پاکستان میں آگئی ہیں ایسی بریڈ یہ جو جا رہی ہے یہ اوڈائز کیا لاتی ہے یہ دو آنکھیں اس کی علید علیدہ ہوتی ہیں پہلے تو بڑی اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ بہت نایاب قسم کی بلی لیکن اتنی نایاب ہوتی نہیں یہ لی ہے یہ پاکستان میں بالکل عام ہو چکی ہیں تھوڑی سی یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی ایکسپینسیو ہوتی ہیں اس میں لوگ پکی بھی رکھتے ہیں جو اس سے اوپر والی بریڈ ہوتی ہے وہ بھی الحمدللہ میرے پاس ہے اور یہ نیر پکی کیا لاتی ہے یہ بتائیں کہ اگر آپ نہیں ہوتے یہاں پہ تو کون ان کی دیکھ بھال کرتا ہے پیچھے بچے ہوتے ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں ویسے میسیز کے سارا یہ معاملات میسیز ہی سنبھالتی ہیں میں تو زیاری بات جو پہ چلا جاتا ہوں پیچھے میسیز ہی سنبھالتی ہیں ان کو سنبھالنا کوئی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف یہ ان کے تین ٹائم کھانا ڈالنا ان کی ہلکا بھلکا دیکھ بھال کرنی کہ کچھ ہو تو نہیں رہا کچھ لڑنی رہے ایسا ہوتا تو نہیں ہے لیکن بہت معاملات ان کے نام نازک معاملات ہیں لیکن آسان معاملات ہیں بہت آسان معاملات تو ان کے جو مطلب پر کہ کچھ ایسے بڑے جانور بھی ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر خدا نہ کریں کوئی حملہ بار ہوتے ہیں ان سے کیسے آپ پر ان کو بچاتے ہیں صرف بھائی ان کے لیے سمجھل ہیں سیم جیسے ہم اپنے بچوں کو بچانے کے لیے سارے معاملات کرتے ہیں ان کو بچانے کے لیے سارا پورا گھر جو ہے میں نے کور کیا ہوا ہے کہیں سے بھی بلی نہ آ جا سکتی ہے نہ کوئی اور معاملات ہیں ویسے کہ سٹری کیٹس وغیرہ ان کے اوپر نہ حملہ کرتی ہیں لیکن اس کے لیے ٹوٹل گھر کور کیا ہوا ہے ماشاءاللہ کافی اچھی ارننگ ہو جاتی ہے ارننگ کا اتنا کہ جو ان پر لگ جاتا ہے اس کے باوجود وہ مجھے بچ جاتا ہے الحمدللہ میں تو اپنے دوستوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائیدان آپ نے اگر یہ شوک رکھا ہوا ہے کیٹس کا یا کوئی اور ڈاگز وغیرہ کا تو اس شوک کو بزنس میں لے کے آئیں تاکہ آپ جو کمار ہیں وہ انہی پر واپس بھی لگ جائے آپ کا اپنا جیب خرچ جو نا وہ بھی بچ جائے اور ان پر انہی کا کمایا ہو انہی پر لگے